بسم اللہ الرحمن الرحیم آمادہ ہوں گے کہ سب کے سامنے حساب کھولا جائے کیا دل کہے گا بیوی کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ میرا نام عمال میرے شوہر کے سامنے کھولا جائے وہ کہے گی یا اللہ میں خود ہی جہنم میں چلی جاتی ہوں تو میرا نام عمال نہ کھول میں زلت برداشت نہیں کر سکتی اگر ہم زلت برداشت نہیں کر سکتے تو آج وقت ہے اپنی ان خطاؤں پر نادن اور شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور روئیں اور ان خطاؤں کو اپنے نام عمال سے بخشوا کر مٹوا لیں آج یہ گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ مگر اس کے لیے دل میں احساس ندامت کا ہونا ضروری ہے قیامت کے دن کی زلت اور رسوائی کیسے ہوگی حدیث مغبار کا ہے جسے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے قیامت کے دن کی حالات سے اتنا ڈر آیا کہ میں رونی لگا جب رونی لگ گیا تو میں نے کہا اے جبرائیل کیا اللہ رب العزت نے میرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا تو یہ بات سن کر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ ایسے احوال دیکھیں گے حیبت کے کہ آپ قیامت کے دن مغفرت کو بھول جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر روئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آپ کے ریش کے اوپر بہنے لگ گئے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے طہارت القلوب میں ہے کہ ابلیس کو دربار سے اللہ نے دھتکار دیا جبرائیل علیہ السلام اور میکائل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا دھتکارہ اس کو جا رہا ہے رونا انہوں نے شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں کیوں رو رہے ہو انہوں نے جواب دیا اے اللہ ہم آپ کی اس خفیہ تدبیر سے آمن میں نہیں ہیں اس نے بھی تو ہزاروں سال عبادت کی تھی نا اور ہزاروں سال کی عبادت کرنے کے بعد پھر تدبیر یہ ظاہر ہوئی کہ اس کو دھتکار دیا اے اللہ ہم بھی آپ کی تدبیر سے آمن میں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ایسے ہی ہونا چاہیے تمہیں میری تدبیر سے کبھی آمن میں نہیں ہونا چاہیے تمہارے اوپر خوف رہنا چاہیے میں جب چاہوں جس کا چاہوں حشر چاہوں کر سکتا ہوں اگر ان کی ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر ہم کیا کریں چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ملنے کیلئے آئے کانپ رہے تھے رو رہے تھے غلاف کعبہ کے پاس گئے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر انہوں نے دعا مانگی اللہ میرے نام کو نہ بدلنا میرے جسم کو نہ بدل دینا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کیا دعا مانگی کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہم نے شیطان کو دھدکارے ہوئے دیکھا ہے اللہ کا خوف دل کے اوپر ایسا ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اس کا نام تھا عزازیل آج اسے ابلیس کہتے ہیں اللہ نے اس کا نام بدل دیا عطاق گزار فرما بردار کے زمرے سے نکال کے اسے نافرمانوں کے زمرے میں شامل کر دیا تو میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ میرا نام نہ بدلنا ہمیں کہیں نافرمانوں میں شامل نہ کر دینا ہم بھی اللہ وبالعزت سے دعا مانگیں اے کریم آقا آپ کا در پکڑا ہے آپ مہربانی فرما دیجئے ہماری حاضری کو قبول کر لیجئے یہ وہ غم تھا جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہر وقت رہتا تھا ام المومنین جن کو نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے جنت میں بیوی ہونے کی خوشخبری مل چکی تھی وہ رات کو تحجد پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر آ پہنچتی ترجمہ اور ان کو اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ پیش آئے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے رویا کرتی تھی ساری ساری رات یہ آیت پڑھتی رہتی تھی ہم اگر سوچیں کہ ہم نے جو سوچا بھی نہیں ہوگا اگر کل قیامت کے دن ہمیں ایسا پیش آ گیا تو پھر کل کیا بنے گا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھتے تھے جو کفار کے بارے میں آیتیں ہوتی تھی وہ اپنے اوپر چسپا کر کے رویا کرتے تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیت پڑھی گئی جس کا ترجمہ یوں ہے یہ اگرچہ کفار کی بارے میں ہے تم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں فرمایا کیا پتہ کل کہیں عمر کو بھی یہی نہ کہہ دیا جائے قیامت کا دن ہوگا ہمارے سر پر گناہوں کے امبار ہوں گے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا ایک ایک کو اللہ تعالی دیکھیں گے جیسے ائرپورٹ کے اوپر ایک ایک کو مشین کے ذریعے سے سکین کرتے ہیں ایک ایک بندے کے دل کو سکین کریں گے کتنے لوگ ہوں گے خوش نصیب جو گزر جائیں گے جنت کا دروازہ دکھا دیا جائے گا کچھ ایسے بھی ہوں گے جب گزرنے لگیں گے ان کو کہہ دیا جائے گا کہ ان کو روک لیجئے ہم نے ان کی تفتیش کرنی ہے اگر یہ ہمارے بارے میں ہوگا ہمارا کیا بنے گا کہیں گے ان حاجی صاحب کو بھی روک لو اس طالب علم کو بھی روکو اس عالم کو بھی روکو شکل کیا بنائی ہوئی تھی اصل کچھ اور تھا آج دو رنگی سامنے آگئی ہماری مشین نے ان کے دل کو سکین کر لیا ان کے دل میں محبت نہیں ان کے دل میں شہوت غالب رہتی تھی شیطانیت غالب رہتی تھی گندے خیالات غالب رہتے تھے روک لو ان کو ہم ذرا ان سے پوچھیں نعمتیں ہم نے دی تھی ہماری عبادت میں دل نہیں لگتا تھا تم کیسے زندگی گزار کے آئے ہو سوچئے اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا تو کیا ہوگا آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں پر توبہ کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے حدیث مباقہ میں ہے اللہ تعالی قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے کئیوں کو شفاعت کی وجہ سے نکال لیا جائے گا انبیاء شفاعت کریں گے علماء شفاعت کریں گے شہداء شفاعت کریں گے جنتی کریں گے حتیٰ کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں رہے گا ایک جہنمی ہوگا اس کی آنکھوں کا بال اللہ کے حضور سے پارش کرے گا کہے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ دنیا میں آپ کی محبت میں آپ کی خوف کی وجہ سے ایک مرتبہ رویا تھا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا اے اللہ پلکوں کا ایک بال تر ہو گیا تھا میں گواہی دیتا ہوں میں تر ہوا تھا اللہ تعالی فرمائیں گے جبرائیل علیہ السلام کو ندا دے دو پلکوں کے ایک بال کی گواہی کی وجہ سے ہم نے اس جہنمی کو بھی جہنم سے نکال لیا اے اللہ ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ ان دنوں کو نرم بنا دیجئے تاکہ ان آنکھوں سے بھی ندامت کے آنسو بہنیں آسان ہو جائیں اللہ رب العزت ہمیں اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین